اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ لوگ سنائیں کیا حال چالیں آپ لوگ کے چھوٹی کا دن تھا ہم میرے ہاں کو لے کے آگے تھے زو وہ کافی خوش ہوتی ہے جب باہر جاتی ہے اور لوگوں سے ملتی ہے یا جب بھی اس کو اس طرح باہر لے کے جاؤ تو اس کو بہت مزہ آتا ہے بہت انجوائے کرتی ہے اسی بہانے ہم نے بھی تھوڑا انجوائے کر لیا اچھا جی میں آگئی تھی تاریخ روٹ مجھے کچھ چیزیں لینے تھی اپنے لیے کچھ سوٹ لینے تھی اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ الٹر بیوٹی کے نام سے ان کا ہے سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوئے تو یہاں سے میں نے کچھ چیزیں لی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے کھانا کھانے کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا سو اس کے بعد ہم آگئے تھے گھر پہ اور جو میں نے کچھ چیزیں لی تھی ان میں یہ واحد تھا پیلٹ یہ پیلٹ میں نے لے تو لیا تھا مجھے اس کی کلر پیگمنٹ کا کچھ خاص پتہ نہیں تھا آئیڈیا نہیں تھا لیکن جب میں نے اسے دیکھا مجھے اس کی کلر بیسیکلی بہت اچھے لگ رہے تھے سو آپ کے سامنے ابھی میں اسے اوپن کرنے لگی ہوں جب میں نے اسے بائی کیا تھا تو وہاں چیک نہیں کرنے دیتے تھے کہ پیگمنٹیشن کیسی ہے کیا ہے اینی وی مجھے یہ پیلٹ اچھے لگی تھی سو میں نے یہ بائی کر لیا اس کے علاوہ ہاں ایک برانزر تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت وہ میرے پاس اتنا کچھ خاص نگد نہیں ہوتی مجھے اس کی سو بہت کم یوز کرتی ہوں مجھے بیسیکلی لینا تھا اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کی ایک سیمیلر پاکستانی برینڈ میں ملتی ہے گلمرس فیس میں اس کی بھی کلر بھی بہت اچھے ہیں پلس اس کی پیگمنٹیشن کچھ کی لائٹ ہے کچھ کی اوکے ہے ٹھیک ہے وہ بیلڈ اپ کلر بیلڈ اپ کرنے کے لیے کافی اچھے ہیں جو بیگنرز ہیں اگر وہ لینا چاہ رہے ہیں کائشوڈو پائلٹ سو وہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پریٹی رچ ٹو فیس کی جو پریٹی ریچ پائلٹ وہ بھی بہت اچھی ہے اس کی بھی پیگمنٹیشن کافی اچھی ہے شمیری شیڈ بھی ہیں پلس مائٹ بھی ہیں اور ٹو فیس کی آپ لے سکتے ہیں پریٹی رچ پائلٹ اور گلامرس فیس کی دونوں بہت اچھی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں میں آپ کو اس کے سوچز چیک کروارا ہی ہوں کس کی پیگمنٹیشن اس کے گلٹری جو آئی شیڈس ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں اور جو دو تین شیڈ اس میں ہیں وہ ایزا بلش بھی اس کر سکتے ہیں کافی اچھے ہے ویسے تو اور یہ پڑی تھی مجھے ایسیم فیفٹین ہنڈڈ اور بس اپنے لئے کچھ کپڑے لئے تھے وہاں سے بزار سے سو مجھے وہاں یہ چپنے اچھے لگی سو میں نے اپنے لئے یہ بائے کر لی تھی اور ابھی میں اپنے بال بلو ڈرائے کرنے لگی تھی سو بس ہی میں دیکھتا اچھا ویسے تو میں یہ کافی ٹائم سے یہ ہیر ڈرائر یوز کر رہی ہیں اپنے بال بلو ڈرائے کرنے کے لئے ریمنٹین کی ہے یہ اور پرائز مجھے اس کی یاد نہیں ہے ایکشلی کافی ٹائم ہو گیا سو آئی ڈونٹ رمیبر اچھا جی اور ویسے مجھے یہ لینی ہے ایک نئی اپنے لئے سو اب مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس برینڈ کی بہت اچھی ہوتی ہے سو میں ضرور بائے کروں گی مجھے لینی ہے اور یہ پیلٹ ہے آئی شوڑو پائلٹ یہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں اچھا آج کل پتہ نہیں ویدر ایسا چل رہا ہے یا ایڈونٹ نو کیا ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے مجھے آپ لوگ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا میرا ہیر فل بہت ہو رہا ہے آپ لوگ بتائیے گا اس کے لئے کہ میں ایسا کیا یوز کروں کوئی آئی یا کچھ اس طرح کا بتائیے گا کسی نے مجھے کہا تھا کہ ناریل پانی بہت اچھا ہے سو وہ میں بھی لیتی ہوں ڈیلی نہیں کبھی کبھار کبھی کبھار میں لے لیتی ہوں مجھے اتنا کچھ خاص پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی لے لیتی ہوں اور یہاں دوپہر کا کھانا ایس ویجول اسکپ ہوا تھا سو شام کی چاہ پر تھوڑ سا اتنام کر لیا اور اس کے بعد جی صاف کیا تھا فریچ سو بس فریچ کی کلیننگ کرنے کے بعد جو اس کی فریس وغیرہ تھی اس کو واش کیا اور سکھا کر واپس اپنی جگہ پر لگا لیا اور بس کچن کا کام ختم ہو گیا اور یہاں رات کا ٹائم ہو رہا تھا اچھا یہ ویڈیو دیو ایک طرف دودھ گرم کرنے رکھا ہے میرا کے لیے اور نیکس جو مجھے بنانے تھے علو کے پراتے تو بس اس کا مکسچر یہاں ریڈی کر رہی ہوں میرا کی بہت بری عادت ہے کہ رات میں کھانا بلکل بھی نہیں کھاتی سو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اسے دودھ ضرور دوں لازمی چاہے تھوڑا سا ہی پی لے لیکن میرے دل کو تسلیم مل جاتا ہی کہ خالی پٹ نہیں سو رہی سو ابھی دو سال کی ہونے والی ہے ماشاءاللہ سے بٹرات کا کھانا اس کا بلکل نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں کھاتی وہ اور یہاں میں بنا رہی تھے علو کے پراتے اور ویسے تو بہت کم ہی بناتی ہوں جب ہزبن کی فرمائش ہو تو یا پھر جب اپنا موڈ ہو رہا ہوں میرا کھانے کا سو بناتی ہوں اپنے لیے اور اس دفعہ میں نے دو تین پراتے بنا دیئے تھے میں نے سوچا شاید میرا بھی کھالے بٹ نہیں اس نے نہیں کھانا تھا سو اس کو میں نے سلائس دے دی تھی یا میں کبھی فرنچ ٹوز بنا دیتی ہوں اس کے لیے اور یہ کپڑے میں نے اور یہ ایک دن پہلے کپڑے میں نے دھولیے تھے سو بس اب یہ سوک چکے تھے ان کو تہہ لگانا باقی تھی اور مجھے بہت برا لگتا ہے یہ کام کچن کا کام کروالیں گر کے کام کروالیں لیکن یہ واحد کام ہے جو مجھ سے بلکل بھی نہیں ہوتا مجھے بلکل نہیں اچھا لگتا کرنا لیکن کیا کریں کرنا تو پڑتا ہے کام اور بس یہاں میں بھی اپنی ملٹی وائٹمنٹ لے رہی ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے پانی کے بجائے سے دودھ سے لینے کے لیے کہا تھا سو بس یہ والا دودھ مجھے انہیں نے لکھی دیا ہے سو بس اب میں اپنی دوائی لے رہی ہوں اور اثر سے پہلے کا وقت تھا اور میں یہاں گریپ فروٹ کا جو جوس ہے وہ نکال رہی تھی کہ ہزبن باہر گئے ہوئے تھے سو میں نے کہا بنا کے رگ دوں ایسے تو مجھ سے بھی نہیں کھایا جاتا نہ وہ کھاتے ہیں سو یہ پڑ ہوئے تھے سو میں نے کہا چلو اس کا جوس بنا دیتی ہوں اور میں اسے تھوڑا تھنڈا پانی لالکے ڈائیلیوٹ کر کے پیتوں مجھ سے ویسے نہیں پیا جاتا اور ابھی اثر کا وقت ہو رہا تھا اور میں آئی ہوئی تھی ٹیلر کے پاس بسیکلی مجھے جو کپڑے میں نے لیے تھے اپنے لیے وہ تین چار سوٹ وہ مجھے تسلوانے تھے سو جب اس کی سٹیچنگ ہو کر آ جائے گی تو میں آپ کو اس کی ٹویسٹ ڈیزائننگ بھی دکھاؤں گی سو بس واپسی پر بھوک لگ گئی تھی سو بریانی لیتے ہوئے آئی تھے سو بس یہ بریانی کھالی تھی اور اس کے بعد ابھی آ رہا ہے شام کا ٹائم اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مونسون کی بارشیں اس دفعہ کافی ٹائم تک چلی ہیں سو ہمارے واشروم کا حال بھی یہ ہو چکا ہے آپ کے سامنے سو میں نے وائٹ پینٹ منگوایا تھا اپنے ہسمن سے تاکہ وہ ادھر پینٹ کر دیں اور یہ نیکس جے کا آفٹرنون کا خلپ ہے یہاں لنچ ریڈی کیا ہوا تھا کچھ کیسے ہوئے تھے سو بس ابھی کھانا تیار ہو گیا ہے سو بس ابھی لنچ پرس کرنے لگی ہوں آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہوگی تو آپ ضرور بتائیے گا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہزمن لے کر آئے ہوئے تھے فیش سو بس میں فیش کو میرینیٹ کر کے اسے فریز کر دوں گی اس طرح بہت آسانی ہو جاتی ہے کبھی آپ کا نہیں بھی ہو رہا کچھ پکانے کا دل سو بس آپ نے فٹا فٹ فریزر سے انکالی اور بینہ اس کو دھوک کیے ڈائریکٹ میڈیم ہاٹ آئل میں جو ہے فیش کے ایک پیس آپ نے سنگل لیئر میں رکھا اور کور کر کے اس کو ڈیپ فرائے کر دیا اس کو گولڈن ہونے تک سو بہت اچھا سا آپ کا لنچ یا ڈینر جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اور میں تو ہمیشہ اسی طرح کرتی ہوں کہ میرینیشن بنا لیتی ہوں اور پھر اس کے اندر فیش کو میرینیٹ کر دیتی ہوں پانچ دس منٹ کیونکہ فیش کو بہت زیادہ میرینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور گوشت اس کا کافی سوفٹ ہوتا ہے سو وہ ابزورپ کر لیتا ہے مطلب مسالوں کو جلدی ابزورپ کر لیتا ہے سو بس میں نے اسے اچھی طرح سے مسالہ لگا دیا اور اس کے بعد فیلحال تو میں نے اس کو صرف فریج میں رکھا تھا کیونکہ مجھے اسے ڈینر کے لیے ریڈی کرنا تھا سو اس کے بعد جب میں رات کو بنا لوں گی پھر اس کے بعد میں اس کو سنگل لیئر میں اس کے پیکٹس بنا کے سے فریزر میں رکھ دوں گی سو جب بھی مجھے بنانا ہوگا میری لیے بہت کنوینینٹ ہوگا بنانا اور اچھا اس کو میں نے بغیر دھوئے فش کو میرینیشن سے پہلے بغیر دھوئے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ وائٹ وینیگر اور نمک ان تینوں چیزوں کو میں نے مکس کر کے میں نے پلے فش پہ لگا دیا تھا اس کے بعد واش کر کے ڈرائی کیا اس کے بعد اس کو میرینیشن کیا اور اب یہ ڈینر میں تیار ہوگا اس کو میں نے سے رکھ دیا ہے فریج میں اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے ہیر فل بہت زیادہ ہو رہا ہے اس چیز کی وجہ سے بال بھی بہت زیادہ میرے رف ہو رہے ہیں ابھی سو یہ والا ماسک میں یوز کر رہی ہوں سو بالوں کے لیے اور کونسا ہیر ماسک بیسٹ ہے آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اور یہی تک تھا آج کا ولوگ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ سو تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رکھے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لیکن شیئر کیجئے گا ٹیک کر اللہ